رضا میں بھی دو طرح دو مقام ہیں ایک تو یہ ہے کہ انسان رب پر راضی ہو جائے اور دوسرا مقام یہ ہے کہ وہ رب سے راضی ہو جائے پھر میں دور آ دیتا ہوں کیونکہ اس میں واہ معمولی سا فرق محسوس ہوگا آپ کو کہ ایک مقام وہ ہے کہ انسان رب پر راضی ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ رب سے راضی ہو جائے اب ان دونوں میں ایک تو وہ مقام ہے جو مجاہدے سے ریاضت سے محنت سے حاصل ہو جاتا ہے روحانی یا تصوف کی زبان میں ہم اسے کہتے ہیں یہ حاصل قصد ہے اور دوسرا وہ مقام ہے جو آتا ہے یہ رب کی طرف سے توفیق ہوتی ہے اس کو کسی طور بھی کمائے نہیں جا سکتا اور دوسرا یہ ہے